بکار یہ نام تمہارا سب نام اسے ہے پیارا ہمارا چھٹا پروگرام ہے اور آج حضور علیہ السلام کا اسم مبارک سیدنا یتیمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں یہ مبارک اسم صورت دوہا کی آیت نمبر چھے میں ارشاد ہوا ہے ارشاد رب العزت ہے علم یجد کا یتیمن فآوا کیا اس نے آپ کو یتیم پایا پھر اپنی آغوش رحمت میں جگہ نہیں دی یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر اللہ تعالی کی طرف سے جو انعامات کا سلسلہ ہے اس سلسلے کا اس سے اگلی صورتوں میں بھی آیات میں بھی تذکرہ آتا ہے یہ اس سلسلہ کا پہلا ارشاد ہے اور پہلے انعام کا ذکر ہے کہ جب آپ کے والدِ گرامی اور ان کے بعد دادا جان اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ہم نے آپ کی پرورش کا ایسا انتظام کیا کہ آپ کے شفیق چچا جنابی حضرت ابو طالب کے دل میں آپ کی اتنی محبت ڈال دی کہ ان کے ذریعہ سے وہ ہر طریقے سے آپ کا خیال رکھتے آپ کی تسکین کرتے اور آپ کی دل جوئی ہر طریقے سے کرنے کی وہ کو کوشش کرتے تھے جنابِ رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیتِ پاک کے اور صیرتِ مبارکہ کے اس پہلو کو ہم سمجھتے ہیں کہ حضور کے والدِ گرامی کا وصال آقا کی اس دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ہو گیا اور چھ سال کی ظاہری عمرِ مبارک تھی جب حضور کی والدہ ماجدہ کا انتخال ہوا اور آٹھ سال کی عمرِ مبارک میں حضور علیہ السلام کے پیارے دادا جان حضرتِ عبد المطلب سردارِ بتھا ان کا وصال پر ملال ہوا تو حضرتِ عبد المطلب بہت زیرک بہت دانار فہمیدہ شخصیت تھے انہوں نے جب سفرِ آخرت کی علامات محسوس کی تو انہوں نے حضرتِ عبداللہ کے ماں اور باپ دونوں طرف سے جو حقیقی بھائی تھے چونکہ حضرت عبد المطلب نے چھے نکاح فرمائے تھے اور حضرتِ ان میں سے حضرتِ عبداللہ اور حضرتِ عبو طالب ایک ہی والدہ ماجدہ سے تھے اور حضور کی دادی جان جن کے یہ دونوں بیٹے تھے دونوں صاحب زادے تھے ان کا نام مبارک فاطمہ تھا گویا ماں اور باپ دونوں طرف سے حضرت عبو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدِ گرامی کے بھائی تھے اس لیے جنابِ حضرتِ عبد المطلب نے ان کو وسیعت فرمائی کہ وہ حضور علیہ السلام کی نگے داشت کا فریضہ سنبھالیں اور ایک بار یہ خوبصورت واقعہ کتبِ سیر میں موجود ہے کہ حضور نے کو حضرتِ عبد المطلب نے اپنی آغوش میں بٹھایا ہوا تھا اور سامنے حضرتِ عبد المطلب کے نو بیٹے دست بستہ اور مودب بیٹھے ہوئے تھے تو حضرتِ عبد المطلب نے حضور سے فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں کسی دور دراز سفر پر جا رہا ہوں آپ کو ساتھ نہ لے جا سکتا ہوں تو آپ اپنے ان چچاؤں میں سے کس کے پاس جانا اور کس کے پاس رہنا پساند فرماؤگے تو حضور علیہ السلام حضرتِ عبد المطلب کی آغوش شے رحمت سے اٹھے اور جا کر جنابِ حضرتِ عبو طالب کی آغوش میں بیٹھ گئے گویا یہ اللہ کا بھی انتخاب تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی انتخاب تھا جنابِ حضرتِ عبو طالب اپنی حقیقی اولاد سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پیارہ سمجھتے تھے اور ان کی زوجہِ محترمہ حضرت فاطمہ بنتِ عصد بھی صلی اللہ علیہ بھی حضور کو اپنی حقیقی اولاد سے بڑھ کر چاہتی تھی اس کا اندازہ ہمیں ان واقعات سے ہوتا ہے جو سیرت کی کتابوں میں بہت درخشندہ صورت میں نظر آتے ہیں کہ جب دسترخان پر کھانا لگا دیا جاتا تو حضرتِ عبو طالب یا حضرت فاطمہ بنتِ عصد جو بھی بڑا موجود ہوتا وہ اپنے بچوں کو منع فرماتے اور کہتے کہ خبردار جب تک جنابِ محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم ابتدا نہیں کریں گے اس وقت تک کوئی بچہ کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے گویا سب سے پہلے حضور بسم اللہ پڑھ کر ابتدا فرماتے تو اللہ تعالیٰ کی اس کھانے میں برکت بھی عطا فرماتا اور پھر سارے گھر والے اس کے بعد کھانے کی ابتدا کرتے یہ بچپنے سے ہی حضور کا عدب اور احترام اس لیے کیا جا رہا تھا کہ یہ اخبار اور یہ بابرکت خبریں ان تک پہنچی ہوئی تھی حضرت عبد المطلب کے ذریعہ سے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کی شان کیا بنائی ہے ان کا مقام کیا ہے اور آنے والے وقت پر ان کی شان کیسے ظاہر ہوگی جب بارہ سال زاہری عمر مبارک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوتی ہے تو حضرت عبد المطلب تجارت ان کا پیشہ تھا تجارتی ایک کافلے کے ساتھ قریش کے لوگوں کے ساتھ آپ شام کی طرف جانے کا ارادہ کرتے ہیں کافلہ تیار ہے لیکن حضور رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصر ہیں کہ میں اپنے شفیق چچا کے ساتھ جاؤں گا جنابی حضرت ابو طالب آپ کی آرام اور راحت کا بہت خیال رکھتے تھے اس لیے انہوں نے شام کے علاقہ کی گرمی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کو پسند نہ کیا کہ آپ کو اس سفر کی قلفت کو اور تکلیف کو برداشت کریں لیکن جب آپ نے بہت زیادہ اسرار کیا تو وہ آپ کو اپنے ساتھ لے کر اس سفر پر روانہ ہوئے اور ناظرین اسامین جب یہ کافلہ شام کے سرحدی علاقہ بسرا میں پہنچا تو وہاں ایک عیسائی راہب کی خانقہ تھی بہیرہ راہب جس کا نام کتب میں مذکور ہے احادیث میں بھی سیرت میں بھی اس بہیرہ راہب نے دیکھا کہ کافلہ آ کر رکا ہے اور اس کافلے میں سے ایک بچہ کم سینی کی عمر میں الگ تھا لگ ہو کر ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہے اور اس بچے کے اوپر بادل نے سایا کیا ہوا ہے چنانچہ بہیرہ الہامی کتابوں کا عالم تھا حضور کی صفت نبوت کو صفات کو وہ جانتا تھا اور اسے فوراً اندازہ ہوا اور اس نے اپنے ایک خادم خاص کو بھیجا کہ جاؤ جا کر دیکھو یہ کافلہ کہاں سے آیا ہے کافلہ والوں سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ہم مکہ سے ہیں کون ہو کہا ہم قریش ہیں اور تجارتی غرض سے ہم شام کی طرف جا رہے ہیں بہیرہ نے تمام کافلہ والوں کو شام کے کھانے کی دعوت دی وہ قریش کے لوگ جو تھے وہ اپنی دانست میں اس بات پر حیران تھے کہ یہ تارک دنیا راہب ہے کسی سے ملتا جلتا نہیں آج ہمیں یہ اپنے دسترخان پر بلا رہا ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے جب سب کھانے کے لیے جانے لگے تو اس نے کہا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ کام عمر ہیں اور جو تارک دنیا لوگ ہوتے ہیں وہ کام عمر بچوں سے ملنا پسند نہیں کرتے اس لیے ان کو یہیں چھوڑ دیتے ہیں ہم چلتے ہیں جب دروازے پر پہنچے تو بھیرا خود دروازے پر موجود تھا ایک ایک مہمان کا وہ استقبال کرتا اس نے دیکھا کہ جس کی خاطر میں نے یہ سارا انتظام کیا ہے وہ تو آئے ہی نہیں باقی سبھی لوگ جو ہیں وہ آئے ہیں اس نے اپنے خادم کو بلایا اور کہا ان سے پوچھو کہ یہ سب آگئے ہیں جی سب آگئے ہیں ان کا نہیں کوئی پیچھے رہ گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ایک چھوٹا بچہ ہے چونکہ یہ تارک دنیا راہب ہیں اور اس خیال سے کہ شاید یہ انہیں ملنا نہ پسند کریں ہم چھوڑ آئیں اس نے اپنے خادم کو کہا انہیں کہو جب تک سب نہیں آئیں گے دسترخان پر کھانا شروع نہیں ہوگا چنانچہ جنابی حضرت ابو طالب سے کہا گیا کہ آپ جائیں اور جا کر لے کر آئیں آپ آئے اور حضور علیہ السلام کو لے کر جب گئے تو بہرہ نے جیسے ہی آپ کے چہرہ اقدس کو دیکھا تو حضرت ابو طالب سے پوچھا کہ آپ ان کے کون ہیں آپ نے فرمایا میں ان کا باپ ہوں اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا پھر آپ نے بتایا کہ میں ان کا چچا ہوں ان کے والد ان کی ولادت سے پہلے انتخال کر چکے ہیں اور اس ان کی یہ شان سیدنا یتیم ان کی جو شان ہے وہ اس حوالہ سے بنتی ہے جب یہ بات کی تو اس بہرہ نے کہا بالکل ہماری الہامی کتابیں یہی بتاتی ہیں کہ یہ جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے ان کے والد گرامی ولادت سے پہلے انتخال کر جائیں گے اور ان کے ایک شفیق چچا ہوں گے جو ان کی پرورش اور کفالت کریں گے پرورش اور کفالت کریں گے چنانچہ جب بہرہ نے حضور علیہ السلام کو کہا کہ میں آپ کو لات اور عزا اور حبل جو اہل مکہ کے بت تھے ان کی قسم دیتا ہوں اپنی کیفیات کو بتاؤ جیسے ہی بتوں کا نام آیا آقا نے نفرت سے مو پھیر لیا اس نے کہا میں آپ کو رب ابراہیم و اسماعیل کی قسم دیتا ہوں اپنی کیفیت بتائیے تو حضور نے فوراں کہا میرا جب میں سوتا ہوں تو میرا دل جاگتا ہے میری آنکھیں سوتی ہیں اس نے حضرت ابو طالب کو کہا کہ یہ آخری زمانہ میں مبوس ہونے والے وہی نبی ہیں جن کی موسیٰ بشارت دے کر گئے ہیں ان کی یہودیوں سے حفاظت فرمائیے اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہراً والدِ گرامی کے سائے شفقت سے محروم فرمایا اور یوں آپ کے معزز اسماعی صفاتی میں سیدنا یتیمن کا اسم جو ہے وہ شامل ہوا اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کی سیرتِ طیبہ کے گوشوں سے رہنمائی کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ الولاغ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سرکار یہ نام تمہارا سب ناموں سے ہے پیارا